السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو ناظرین ایجوکیشن سٹوڈیو ناظرین تعلیمی اداروں کی بندش کے حوالے سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ناظرین نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ایک دن کیلئے تمام تعلیمی ادارے بند کر دیا گئے اور یہ فیصلہ کہاں پر لاغو ہوگا آپ کے ساتھ بڑی اپ ڈیٹ شیئر کرنے جا رہے ہیں نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا اور یہ فیصلہ تمام سرکاری اور پرائیویٹ سکولز پر لاغو ہوگا ناظرین 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 ایجوکیشن سٹوڈیو آپ کو تعلیمی نیوز سے اور ہر ایک نوٹیفکیشن سے وقت پر اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہے آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بل آئیکن پریس کر کے آل پر سلیٹ کیجئے تاکہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ نیوز آپ کو ٹائم سے مل سکے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل 28 سپتمبر 2021 کو انسیو سی میٹنگ کال ہو چکی ہے لیکن اس سے پہلے پنجاب کی وزیر تعلیم ڈاکٹر مرادراز صاحب نے ٹویٹ بھی کر لیا اور نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا کل کے دن یعنی 28 سپتمبر 2021 کو لاہور کے تمام سرکاری سکولز اور پرائیویٹ سکولز بند رہیں گے لاہور کے اندر سکولوں کو بند کرنی کی وجہ حضرت داتا گنچ بخش رحمت اللہ علیہ ان کا سلانہ عرص ہے جس کی وجہ سے لاہور کے تمام سکولز بند کر دی گئے